کہ سید نظیر حسین ہندو تھے انگریزوں کے ایمہ پر مسلمان ہوئے یا وہ مقلد تھے انگریزوں کے دباؤ سے غیر مقلد بنے اور غیر مقلدیت انگریزوں کی پیداوار ہیں جیسا کہ بہت سے لوگ جہالت کی بنا پر کہتے ہیں مگر یہ بات آپ علماء کی زبانی زیب نہیں دیتی یا مولانا سید نظیر حسین کے مطالق آپ حضرات کے ہاں سید نظیر حسین کی انگریزوں کی وفاداری کے اس بات کے بارے میں جو واقعات مشہور ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں مسلمان اور ہندوستانی بلوائیوں کے ہنگامے کے موقع پر دلی میں میسیز لیسنس کو شدید زخمی حالت میں پا کر سید نظیر حسین اسے اپنے گھر لے گئے تھے اور ساڑھے تین ماہ تک اس کا علاج معالجہ کرنے کے بعد واپس کیا تھا یہ ایک شرعی طور پر سنت کی روشنی میں سید رحمت اللہ رہے کی ایک مظلوم عورت کی مدد کرنا تھی اس کے بعد اگر ان کو بغیر طلب جزاء الاحسان کے طریقے طور پر کچھ نامات ملے ہوں تو ان کو یہ کہنا کی انگریزوں کی وفاداری ہے ایک تقلیدی بات ہے بلکہ روح شریعہ سے لاعلمی کی بات ہے پھر حج کے ایام میں البلد الامین مکہ مکرمہ میں مہربانوں کی مہربانی سے علماء اہل حدیث کے خلاف وحابیت وغیرہ کا مظلوم لفظ استعمال کر کے حکم مکہ کو بڑکانے کی صحیح کرنے اور ستائے جانے کے واقعات سید رحمت اللہ علیہ کے سامنے تھے ہونے کی وجہ سے سید رحمت اللہ علیہ نے اپنے حج کے عظم کے وقت سن 1883 میں اپنے بارے میں البلد الامین میں مہربانوں سے خطرہ محسوس کیا اور حالات کے تحت خطرہ محسوس کرنا بجا تھا السغید منو عید بغیری تو علا آپ نے اس وقت احتیاطی تدابیر کے طور پر دہلی کے بعض انگریز افسروں کو اپنے اس ارادے کی اطلاع دی کہ برطانوی قونسل جدہ کے نام چٹھیاں حاصل کی تاکی اطلاع دے کر برطانوی قونسل جدہ کے نام چٹھیاں حاصل کی تاکی مہربانوں کے فتنے سے محفوظ رہا سکیں جو مہربان اس وقت مکہ موجود تھے ان میں سے ایک مہربان مولانا ابو الکلام آزاد کے والد خیر الدین بھی تھے بلکہ جو خطرہ محسوس ہوا تھا وہ قبو پذیر بھی ہوا کہ مکہ مکرمہ کے حکام کو اطلاع دے دی گئی کہ وہاویوں کا سب سے بڑا سرغنہ آ رہا ہے پھر شدیف مکہ کا سید حسین کے علم و فضل سے متاثر ہونا اور باعزت حج کر آ کر کے واپس کرنے کا قصہ بھی ہمیں یاد ہے اگر آپ کی مراد ان واقعات سے انگریزوں کی افاداری ثابت کرنی ہے تو شوق سے کریں مگر حقیقت کچھ اور ہے آپ کو بتاؤں اس باب میں بحمد اللہ میرا اچھا مطالعہ رہا ہے سنو علیہ سو چونسٹھ اور پینسٹھ میں میں اس سلسلے میں بہت کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہوں مطالعہ کے سفر میں مجھے کچھ ایسے بزرگوں کے نام بھی ملے جو انگریزوں کے وظیفہ خور تھے ان کو ہمارے مہربان اپنے ہیرو سمجھتے ہیں اچھا اس موضوع میں ذہن کو صاف کرنے کے لئے انصاف پسندانہ مطالعہ کریں آثار السنادید دلی کی آخری بہار حیات النظیر آزاد کی کہانی آزاد کی زبانی اہلِ حدیث اور سیاست وغیرہ کتابیں دیکھیں مگر ہر چند آپ کو ان کی خدمات دین کی خدمات دین خالص کے انکار کا موقع نہ ملے گا اور نہ ہی اہلِ حدیث منحج کو انگریزوں کی پیداکار وار کہہ کر گناہ دار ہونے کا موقع ملے گا